بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں محبت کا اتنا شدید عمل دینے جا رہا ہوں کہ جس کی بدولت آپ اپنے محبوب کی آنکھوں کو اپنی گرفتاری میں اپنی گرفت میں اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے دوسرے لفظوں میں آپ کا محبوب جہاں بھی دیکھے گا جس چیز کو بھی دیکھے گا جو کچھ دیکھے گا اس کو صرف اور صرف آپ کی ذات نظر آئے گی پہلی نظر اس کی جہاں بھی پڑے گی وہ خود کہے گا کہ مجھے میرا محبوب یا فلان جو شخص ہے وہ نظر آ رہا ہے خود اپنی زبان سے وہ شخص بول کے کہے گا کہ مجھے فلان شخص کے ساتھ محبت ہو گئی ہے یہ نقش جو میری ابائی قدیمی کتاب سے آپ کے سامنے موجود ہے یہ میرے دادا جان کو ان کے ایک بزرگ نے ان کے ایک استاد نے بطور توفہ دیا تھا اور اس نقش کو ہم بار بار استعمال کروا چکے ہیں استعمال کر چکے ہیں اور اس کو این اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو کہ جہاں بھی دیکھے اس کو صرف اپنا طالب اپنا محب نظر آئے اس کو تیار کرنے کا ایک مقصود طریقہ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ نقش کسی بھی دن تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے منگل کے دن کی بھی کوئی تقسیز نہیں ہے پہلے آپ نے تین ضرب تین کا ایک خاکہ تیار کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پہلے سات سو چھاسی بسم اللہ شریف کے آداد لکھنے ہیں پھر اس کے اندر ہم لکھیں گے آداد دو سات چھے اور تمام وقت میں محبوب کا تصور بھی رکھنا ہے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز بھی اپنے موں کے اندر رکھ لیں نو پانچ ایک چار تین اور آٹھ یہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے تسبیح لینی ہے اور صرف ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو محبوب کا تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آگے لکھنا شروع کرنا ہے یہاں پہ ایک پانچ کونوں والا ستارہ بنانا ہے اور اس کے آگے لکھیں گے اور ان تین الف کے اوپر ایک مد ڈال دینی ہے پھر آگے میم اس کے بعد یہاں دو لکیریں لگانی ہیں اور اس کے درمیان میں دو لکیریں اس طرح سے لگائیں گے اس کے آگے چار بار ایک 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 اور ایک پھر آگے ہے اور بڑی یہ پھر اس طرح الٹی واو یا الٹی میم ڈالیں گے اور اس کے آگے لکھیں گے اینل اول اینل اول پھر اس کے نیچے دوبارہ سے اسی طرح پانچ کونوں والا ستارہ ڈالیں گے اور بالکل وہی تحریر جو اوپر لکھی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے لیکن اس کے آگے ہم لکھیں گے اینسانی اینسانی پھر اس کے نیچے ایک اور تحریر بالکل اس کے جیسے لکھ دیں گے اور اس کے آگے ہم لکھیں گے وجود المحبوب ٹھیک ہے یعنی محبوب کا پورا کو پورا وجود جو ہے وہ بھی آپ کی مٹھی میں آ جائے اور اس کے نیچے ہم حوب لکھ لیں گے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی میں دفن کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی وزن کے نیچے رکھیں وزن اگر پتھر کا ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا جتنا بھاری پتھر ہوگا اتنا بہتر ہوگا لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں طریقے اپنائیں یعنی دو اس طرح کے نقش تیار کر لیں ایک کو وزن کے نیچے رکھ دیں اور دوسرا جو ہے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیں اس کا استعمال جیسے ہی مکمل کیا جاتا ہے اسی وقت محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور محبوب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود بول کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت ہر طرف فلان شخصی نظر آ رہا ہے اور اپنے اندر وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہو چکی ہے آپ کے علاوہ وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا اس نقش کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور نقش ہے تو آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر جائز مقصد ہے تو ہی میری طرف سے اس کی اجازت بھی ہے کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ